اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں ٹیکنو کیمن نائنٹین نیو ورسیز کیمن ایٹین ٹی اور دیکھتے ہیں ہمیں کون سی ڈیوائس بائی کرنے چاہیے باقی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگئے آپ کے لئے حافظ ثابت ہوتے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا سب سے پہلے اگر ان کے بیلڈ اور ڈیزائن کی بات کریں تو دونوں میں ہی اور موس سیم بیلڈ ہے بیک اور فریم پلاسٹک ہے اور فرن سائٹ پر گلاس ہے اور ڈیمنشن بھی اور موس سیم ہے جو نائنٹین نیو ہے اس میں آپ کو زرہ ٹرینڈ کے لحاظ سے نیا ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے اور ایٹین ٹی کا بھی ڈیزائن برا نہیں ہے خوبصورت ہے وہ بھی فون باقی ڈیزائن میں آپ کی اپنی پرسن پریفرن ہو سکتی ہے آگے چالکے اگر ان کے ڈیسپلیز کی بات کریں تو دونوں فونز میں ہی سکس پوائنٹ ایٹ انچیز کا ڈیسپلی دیکھنے کو ملتا ہے فاسٹ ڈیفریش ریٹ دونوں ڈیوائس میں ہی نہیں ہے اور دونوں میں ہی سیم پینل ہیں ڈیسپلی کے اور اگر بات کریں ڈیفرنس کی تو جو او ایس ہے اور جو آئی ہے وہ کیمون نائنٹین نیو میں آپ کو انڈرویڈ ڈویل اور ہائی او ایس ایٹ پوائنٹ سکس دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ ایٹ ان ٹی میں انڈرویڈ ڈیوائن اور ہائی او ایس ایٹ پوائنٹ زیرو دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر بات کریں ان کے چپ سیٹ اور پرفومنس کی تو جو دونوں فونز ہیں ان میں آپ کو میڈیا ٹک کا ہیڈیو جی ایٹی فائیو ٹوائل اینا فیبریکیشن ویڈا چپ سیٹ اور ساتھ میں سکس جی بی ریم اور وان ٹوائنٹ ایٹ انٹرنل سٹوری دیکھنے کو ملتا ہے اور ان ٹرمز آف پرفومنس اور گیمنگ ایکسپیرینس دونوں میں ہی اولموس کوئی ڈیفرنس نہیں ہے دونوں ہی آپ کو سیم پرفومنس پروائیڈ کریں گے ایک ڈیفرنس جو یہ ہے وہ آپ کو نائنٹین نیو میں سوفٹر بیس جائیرو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ میں اس کو زیادہ کوئی ہیلپ فول کنسیڈر نہیں کروں گا پر نا ہی کوئی میرے لازر میں اس کی کوئی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ سوفٹر بیسٹ اگر جائیرو ہے تو وہ ویسا پرفومنس بھی نہیں کرے گا اگر آپ جائیرو لور ہیں تو آگے چل کے اگر ان کے کیمرہ کی بات کریں تو دونوں کے بیک پر فورٹی ایٹ میگا پکسل کے مین سینسر دیکھنے کو ملتا ہے اور نائنٹین نیو میں آپ کو ایک ٹو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر دیکھنے کو ملتا ہے اور ایٹین ٹی میں آپ کو ایک دو میگا پکسل کا میکرو اور ساتھ میں ایک ڈیپ سینسر دیکھنے کو ملتا ہے اور فرن سائیڈ پہ نائنٹین نیو میں آپ کو تھرٹی ٹو میگا پکسل کا سیلفی شوٹر دیکھنے کو ملتا ہے اور کیمرہ 18 ٹی میں آپ کو فورٹی ایٹھ میگا پکسل کا سیلفی شوٹر دیکھنے کو ملتا ہے اور کیمرا سیمپلز اور کیمرا ریزلٹ کی بات کریں تو دونوں میں آپ کو سیم ہی پیچر کوالٹی اور ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے اور پوٹ دونوں کے ہی سیم ہے اور اگر بات کریں تو جو فرنٹ سائیڈ پہ سینسر دیکھنے کو ملتا ہے اس سے اگر او سے آپ تھوڑی سی زیادہ ہائی ریزلوشن پیچرز کلک کر لیتے ہیں تو ان مای اپینین جو کیمرا سیٹ اپ آپ کو ایٹین ٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہے کیونکہ آپ کو ایک میکرو سینسر بھی دیکھنے کو ملتا ہے ڈیفرنٹ فوکل لیندھ کے لیے تو اوورال کیمرا کے لحاظ سے بھی آپ کو ایٹین ٹی تھوڑا سا بہتر پرفارم کرتا ہوا نظر آئے گا آگے چل کے اگر بات کریں ان کی بیٹری اور چارجنگ کی تو دونوں ڈیوائسز میں ہی فائیو تھاؤزر میلی ایم بیٹری اور ساتھ میں ایٹین وارٹ کی فاس چارجنگ ہے اور دونوں میں ہی سائیڈ ماؤٹین فگرپن سینسر دیکھنے کو ملتے ہیں اور دونوں ہی اچھا طریقے سے کام کرتے ہیں کوئی پروگرم نہیں ہے اور اگر بات کروں ان ڈیوائسز کے ڈیفرنسز کی تو جو نائنٹین نیو ہے اس میں آپ کو ایک لیٹسٹ انڈرویڈ ورجن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سوٹری ورجن اور ساتھ میں ایک سوٹری بیس جائیرو دیکھنے کو مل جاتا ہے اپارٹ فرم دیٹ جو ایٹین ٹی ہے وہ آپ کو ہر لحاظ سے مطلب بہتر ہی دیکھنے کو ملے گا اور اگر پرائسز کی بات کریں دونوں ڈیوائسز کی تو جو ایٹین ٹی ہے وہ آپ کو انڈر ٹونٹی فائیو تھاؤزن دیکھنے کو مل جائے گا اور ابھی بھی آپ کو کئی اوف لائن شوپس میں پین پیک بوکس پیک یہ ڈیوائس مل جائے گی جو آپ کے نائنٹین ڈیو ہے جو وہ ڈیوائس آپ کو اراؤنڈ تھرٹی ٹو سے تھرٹی تھاؤزن میں دیکھنے کو ملے گی جو کہ تس ہزار اراؤنڈ آپ کو زیادہ پیک کرنا پار رہا ہے لیکن اگر سپیکس کی بات کریں تو ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو میری ریکمینڈیشن یہی ہوگی اگر آپ نے کوئی ڈیوائس لینی ہے تو آپ کیمون اٹین ٹی لے لیں اگر آپ نے پین پیک ڈیوائس لینی ہے اور اپنا دس ہزار سیو کال لیں کی ویڈیو اگر اچھی لگی آپ کے لئے حیفوز حابط ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ